اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے فورد گروپ پر فورد گروپ کا بندہ پارٹی میں کیسے داخل ہوتا ہے مثال لے لیں کہ آپ مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی میں جاتے ہی نہیں ہیں فورد گروپ کے لوگ کسی بھی پارٹی میں نہیں جاتے لیکن اگر کوئی بہت قریبی پارٹی ہو بھائی بہن کی شادی ہے یا پھر کوئی قریبی رشتہ دار کی شادی ہے تو انہیں پھر جانا ہی پڑ جاتا ہے لیکن یہ پارٹی کے اندر آپ سے نظریں بچاتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے آپ کے پاس سے گزرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگر آپ سے نظریں مل گئیں تو بات کرنی پڑ جائے گی سلام کرنا پڑ جائے گا یہ ہلکی مسکراہت کے ساتھ اندر آتے ہیں جب پارٹی میں بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب یہاں کیا کرنے آئے ہیں فورڈ گروپ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بھیڑ پسند نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ شادی میں بھی دو چار لوگ آئے ہوں یہ لوگ اپنے کزن بھائیوں کے ساتھ خوش رہتے ہیں کوئی بھی آؤٹسائیڈر آ جائے تو مو پر تالہ لگ جاتا ہے سست ہوتے ہیں پارٹی میں داخل ہوتے ہیں سب سے آخری سیٹ پر جا کر بیٹھتے ہیں ہمیشہ دیوار والی کرسی پر جا کر بیٹھتے ہیں مان لیں اگر کوئی تھیٹر ہے کوئی سینیما ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جس میں کوئی پریزنٹیشن چل لی ہے کوئی پروگرام ہے تو فورڈ گروپ کے لوگ آپ کو بالکل آخر میں نظر آئیں گے یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ سب کو دیکھیں لیکن انہیں کوئی نہ دیکھے اس لیے یہ سب سے آخری کرسی پر جا کر بیٹھتے ہیں اگر ہم چاروں گروپ کو دیکھ لیں تو فرز گروپ کے لوگ وہ لوگ ہیں جو بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں بہت شوق ہوتے ہیں اس لیے یہ سب سے آگے جا کر بیٹھتے ہیں سیکنڈ گروپ کے لوگ کسی بھی پروگرام کے اندر ان فرز گروپ کے پیچھے جو کرسیاں ہوتی ہیں یعنی مٹ سے پہلے پہلے کی جو کرسیاں ہوتی ہیں ان میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے تھرڈ گروپ کے لوگ درمیان میں بیٹھتے ہیں تاکہ وہ صحیح سے اپنے پریزنٹیشن پر یا کوئی بھی ڈراما یا کوئی بھی چیز جو پریزنٹ کی جا رہی ہے اس پر فوکس کر سکیں اور فورد گروپ کے لوگ سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں پھر سے ہم فورد گروپ پہ آ جاتے ہیں یہ فورد گروپ کے لوگ بہت سوست لوگ یہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا یہاں آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس کافی دیر بعد آتا ہے یہ چار چھے مہینے تک دوستی بنانے میں لگا دیتے ہیں یعنی چار چھے مہینے لگ جاتے ہیں تب جا کر یہ کسی سے کمفرٹیبل ہوتے ہیں لیکن جیسے یہ عام لوگوں سے اجنبیوں سے بات نہیں کرتے لیکن جب آپ ان کے دوست بن جائیں تو پھر ہوتا یہ ہے مردہ بولے کفن پھاڑے اصل میں انہیں کانفیڈنس میں آنے میں چار چھے مہینے لگ جاتے ہیں لیکن جب یہ کانفیڈنس میں آتے ہیں تو اگلوں کے کان پکا دیتے ہیں سست لوگ ہوتے ہیں ان کی پالیسی یہ ہوتی ہے جہاں بیٹھا جا سکتا ہے وہاں کھڑے نہیں ہونا چاہیے اور جہاں لیٹا جا سکتا ہے وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے آپ نے اکثر دوست دیکھے ہوں گے جو آپ کے گھر آتے ہی لیٹ جاتے ہیں اور سرانہ ڈھونڈنے کو کہتے ہیں سوفے پر بھی بیٹھ کر لیٹ جائیں گے اور شو ایسے کریں گے جیسے پیدل چل کے آئے ہوں حالانکہ کار میں آئے ہوتی ہیں ایسے لوگ شادیوں میں آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جنہوں نے کرتا پجاما پینا ہوتا ہے آ کر کرسی کھینچیں گے اس پر بیٹھیں گے اور ایک کرسی سامنے رکھ کر اور جوتے اتار کر سامنے والی کرسی پر پاؤں رکھ دیں گے جرابو سمیت یعنی یہ جہاں پر بھی ان کو ڈھیر ہونے کی جلدی ہوتی ہے یہ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی اور یہ کہتے ہیں جہاں رکھو رہ لیتے ہیں جو کھانے کو دو کھا لیتے ہیں انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اگر اپنے پنجاب کی شادیوں کی بات کریں تو ایسے لوگ آپ کو حلوائی کے پاس بیٹھے ہوئے ملیں گے اصل میں حلوائی کے پاس بیٹھے ہونے کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو کھانے پینے کا سمان سات میں ہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر سب پر نظر رکھ سکتے ہیں یہ سب سے نرم اور آرام دیفع صحفہ ڈھونتے ہیں اگر کوئی ان سے باتیں کرنے لگے تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ بولیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی لطیفہ سنائیں تو کسی کو ہسی نہیں آتی کیونکہ یہ اتنے ان ایکسائٹڈ طریقے سے وہ لطیفہ سناتے ہیں جیسے کوئی خبرنامہ میں بیٹھا انکر خبر سنا رہا ہو اور کبھی کبھی تو اتنا عجیب معاملہ کرتے ہیں کہ لطیفہ آدھا سنا کر کہتے ہیں چھوڑو یار بس اتنا ہی لطیفہ کافی ہے لیکن یہ جن کے ساتھ کھل جائیں ان کے ساتھ کھل کر باتیں کرتے ہیں عجیب عجیب چیزیں سوچتے ہیں یہ گھنٹوں کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل جانکاری نہیں رکھتے لیکن یہ اپنی آپ میں اور اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ موبائل پہ بہت ساری یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھتے ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت انفرمیٹیو معلومات رکھتے ہوں یہ ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں کتابیں بھی باز اوقات ان کے پاس بہت اچھی ہوتی ہیں ان کے پاس اچھی جانکاری ہوتی ہے اور یہ اچھے چٹکلے بھی سنا سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی سامنے والے سے بن رہی ہو تو آج ہے ہم ان کے پیٹ ڈائیلوگز دیکھتے ہیں ان کا یعنی پیٹ ڈائیلوگز جیسا کہ میں نے تمام گروپز کے ڈائیلوگز بتایا تھے سوائے فرز گروپ کے کہ فرز گروپ کے کوئی پیٹ ڈائیلوگز نہیں ہوتے لیکن باقی سب گروپز کے میں نے پیٹ ڈائیلوگز بتایا جو یہ اکثر اپنی زبان پر لاتے ہیں یعنی اکثر آپ فرز گروپ کے لوگوں سے یہ ڈائیلوگ بہت سنیں گے مجھے نہیں پتا آپ ان سے کچھ بھی پوچھ لیں یہ زیادہ تر اس کا جواب یہ دیں گے مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ اجنبی اس سے انٹریکٹ نہیں ہونا چاہتے اور پھر یہ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایک سوال کا جواب دے دیا تو آپ پوچھیں گے دوسرا سوال پوچھیں گے دوسرے سے تیسرا پوچھیں گے تو وہ اس جنجٹ اور جمیلے سے بچنے کے لیے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہاں پر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ چاروں گروپ کے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں جب کہیں پر کوئی پھڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ہم نے بتایا کہ جو پہلا گروپ ہے وہ بہت زیادہ شوخ مزاج ہوتا ہے تھوک کے ساب سے وعدے کر لیتا ہے بہت صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں یہ بہت معصوم دیکھتے ہیں تو جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وہ جھوٹ کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اصل میں انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ باتوں کو کھینچ کھینچ کے لمبا کرتے ہیں تو اگر کوئی پھڑا ہو جائے اور آپ وہاں موجود نہیں ہے تو چاروں گروپ کے لوگ کیسے رسپونڈ کریں گے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر پہلا گروپ وہاں پر موجود ہے اور وہاں کوئی پھڑا ہو گیا اور آپ نے پوچھا آپ وہاں پر پہنچے اور پہلے گروپ کا بندہ موجود تھا آپ نے پوچھا کہ بھائی میں یہاں نہیں تھا کوئی پھڑا ہو گیا یہ کیا ہوا تو وہ کہے گا احمد بھائی کیا بتاؤں الیاس بھائی کیا بتاؤں یہاں پر توپے چل گئی تھی توپے خون کی ندیاں بہ گئی تھی گھٹنوں تک خون آ گیا تھا فائبر گیڈ نے آ کر خون صاف کیا آٹھ دس گھنٹے لگے ہیں خون صاف ہونے میں یعنی مطلب جھوٹ پہ جھوٹ اور بات کو مزیدار کرنے میں اور کانی کو طول دینے میں ان سے مارت کوئی نہیں رکھتا ہاں لیکن اگر سیکنڈ گروپ کا کوئی بندہ وہاں پر موجود ہو اور پھڑا ہو گیا اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور آپ وہاں پر آ کر پوچھ بیٹھے کہ بھائی یہاں پر کوئی پھڑا ہوا تھا کیا ہوا تو کہے گا یار بھائی کیا بتاؤں ہمارے سنسکرت کا دور کتنا اچھا تھا ہم کتنے بچپن میں کتنے پیار محبت الفت سے رہتے تھے ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اب تو زمانہ ہی بدل گیا ہے اب تو زمانے نے سب کو برباد کر دیا اب تو لالہ چارتسان کے اندر آ گئی ہے ایک گھنٹے کا لیکچر دے دیں گے لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ کہانی کیا ہوئی اور آپ ان کا لیکچر سن سن کے تنگ ہو جائیں گے وہیں اگر آپ تھرڈ گروپ کا کوئی بندہ موجود ہے اور انہوں نے پوچھ دیا کہ بھائی پھڑا ہوا کیا ہوا تو وہ آپ سے کہیں گے ارے بھائی کچھ نہیں ہوا احمد نے علی کو تھپڑ مار دیا تھا علی نے اس کو گالی دے دی تھی یہ کل دونوں لیلہ مجنو کی طرف گھوم رہے ہوں گے بس اس سے زیادہ بات نہیں ہے وہیں فوت گروپ کے بندے کو میں نے آپ کا بتایا کہ وہ اس نے فرس فلور سے پردہ اٹھا کر سارا پردہ دیکھا سب جانتے ہیں آپ کو مستند ذرائع سے بات پتا چلیے کہ اسی بندے کو کہانی کا بتا ہے اور آپ جب اس کے گھر پہ دستک دیں گے اور آپ اس سے باتیں پوچھیں گے تو وہ کہے گا پتا نہیں کیونکہ اس کو یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے بتا دیا کہ یہ پھڑا یوں ہوا تھا پھر آپ کیوں کیسے کب اور ساری ڈیٹیل پوچھیں گے جس سے وہ گھبراتے پھرتے آگے اگر آپ نوٹ کریں تو سب بولتے ہیں بولتے سارے ہیں اچھا ایک جو ان کا دوسرا ڈیالوگ ہے یعنی ایک یہ تو پیٹ ڈیالوگ ان کا ایک ہو گیا دوسرا ان کا ڈیالوگ جو بڑا مشہور ہے وہ یہ ہوتا ہے جو لکھا ہے وہی ہوگا یعنی یہ لوگ تقدیر پہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یعنی انہی لوگوں سے آپ بار بار یہ ڈیالوگ سن سکتے ہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا یہ اپنے آپ کو تقدیر کے سپورٹ کر دیتے ہیں تقدیر انہیں جہاں لے جائے یہ وہاں چلے جاتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی سپرسٹیشن باطل پر اپنا تکیہ رکھتے ہیں تیسرا ڈیالوگ ان کا یہ ہو سکتا ہے ہمیں بے مطلب خوش نہیں ہونا چاہیے جو جتنا ہستا ہے اتنا ہی روتا ہے یہ ڈیالوگ آپ کو کم سننے کو ملے گا کیونکہ فورڈ گروپ کے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں اور اگر نظر آئے بھی تو یہ کم باتیں کرتے ہیں اور جو ان کے قریبی ہوتے ہیں یہ ان سے ہی بات کرتے ہیں لیکن جو آپ کے نظر میں فورڈ گروپ بندہ ہے اور اگر وہ آپ کا دوست ہے تو آپ اس سے یہ جملہ ضرور سنیں گے کہ ہمیں بے مطلب خوش نہیں ہونا چاہیے جو جتنا ہستا ہے اتنا ہی روتا ہے سوال یہ ہے بھائی کہ اس کے پیچھے کیا فیلوسفی ہے کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو جتنا ہسے گا وہ اتنا روئے گا تو خوشی کے وقت میں خوش ہونا چاہیے ہاں ایک حد سے زیادہ چینی بھی زہر بن جاتی ہے نمک بھی زہر بن جاتا ہے لیکن یہ ان سے آپ ایسا جملہ سنیں گے یہ بھی آپ سن سکتے ہیں جو صدیوں سے ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں بڑی تسلی ملتی ہے اگر کوئی ان سے بات ہی نہ کرے یعنی اگر آپ پارٹی میں ان سے بات نہیں کریں گے ان کی طرف نہیں آئیں گے تو یہ بہت خوش ہوں گے لیکن اگر آپ ان کے پاس آئیں گے تو یہ بچارے گھبرا جائیں گے پارٹی شروع ہوتے ہی انہیں جمائیاں آنا شروع کر دیتی ہے انہیں نیند آنا شروع کرتی ہے کیونکہ انہیں نیند بہت زیادہ آتی ہے یہی بچے ہوتے ہیں جو پارٹی میں آتے ہی چلو ممی گھر چلیں چلو ممی گھر چلیں ممی بچارے کو جھوٹا بہانہ لگانا پڑ جاتا ہے ان کے سامنے جو پارٹی شروع ہوتے ہی پارٹی ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں یعنی فورت دو پیسے ہوتے ہیں جو پارٹی شروع ہو تو اس سے پہلے ہی پارٹی پارٹی میں بہر ہو جاتے ہیں انہیں جمائیاں آنا شروع کر دیتی ہیں اور مطلب انہیں پارٹی سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی ہے اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فس گروپ کے لوگ زیادہ ملیں گے کیونکہ یہ سڑکوں پر ناشتے پھرتے ہیں مرکز نگاہ بنتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ کو جو زیادہ لوگ نظر آئیں گے وہ سیکنڈ گروپ کے لوگ نظر آئیں گے کیونکہ سیکنڈ گروپ کے لوگ خوج کرنا جانتے ہیں لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اکثر محفلوں میں مل جاتے ہیں کیونکہ انہیں کسی نہ کسی کو دکھ بری اپنی کہانی سنانی ہوتی ہے اور یہ کمٹمنٹ کا بڑا خیال کرتے ہیں تو یہ آپ کو دوسرے نمبر پر اس سے بھی کم آپ کو لوگ ملیں گے وہ تھرڈ گروپ کے لوگ ملیں گے کیونکہ یہ ٹارگٹ کے پیچھے دیوانیں ہوتے ہیں یہ ٹارگٹ کے لیے بے انتہا محنت کرتے ہیں یہ بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے مطلب کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اپنی ٹارگٹ کو اچیف کر سکتے ہیں اور یہ اپنے ٹارگٹ سے منسلک لوگوں سے ہی اپنا تعلق رکھتے ہیں یہ ہر کسی سے اپنے تعلق کو زیادہ آگے بھی نہیں بڑھاتے اور سب سے کم لوگ ملیں گے ہمیں فورد گروپ والے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب اتنے کم کیوں ملیں گے لیکن میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں اور وہ یہ بتا دوں کہ یہ چاروں کے چاروں گروپ آپ کو ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی فائف پرسنٹ ملیں گے یہ چاروں لوگ ایکول ہیں آپ کو ہر گھر میں ہر محلے میں ہر سکول میں آپ کو یہ چاروں لوگ مل جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ فرس گروپ والے زیادہ مرکز نگاہ بنتے ہیں تو زیادہ سامنے ہوتے ہیں سیکنڈ گروپ والے آفیسز میں آور ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اور کم نظر آتے ہیں اور تھرڈ گروپ والے تو اپنے ٹارگٹ پر ہی ہوتے ہیں اس لیے وہ زیادہ سوشل نہیں ہوتے یہ اپنے مطلب کے لوگوں میں سوشل ہوتے ہیں اور فرس گروپ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا